بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ختم ہو چکا ہے ویسٹ انڈیز کے کفتار نیکلس پورن نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بلگیند بازی کا فیصلہ کیا بھارتیہ ٹیم کو پہلے بلگیند بازی کے لیے آونتریت کیا بھارتیہ ٹیم کے لیے اوپننگ کرنے روحیت شرما اور سوری کمار یادو آئے روحیت شرما نے ایک گیندو میں زیرو رن بنائے جبکہ سوری کمار یادو نے چھے گیندو میں گیارہ رن بنائے شیہ سیئر نے دس گیندو میں گیارہ گیندو میں دس رن جبکہ رشب پانتھ نے بارہ گیندو میں چوبیس رن بھارتیہ ٹیم میں سے سب سے زیادہ رن ہاردک پانڈیا نے بنائے جنہوں نے اکتیس گیندو میں اکتیس رن بنائے جبکہ ربیندر جڑے جانے تیس گیندو میں ستہہیس رن بنائے بھارتیا ٹیم کل ملاک کے 19 اوور میں آلاؤٹ ہو گئی جہاں بھارتیا ٹیم نے 138 رن پر ہی سمیٹ گئی ویسٹرن ڈیز ٹیم میں سے گیند بازی میں موکای نے چار ور سترہ رن چھے وکٹ جبکی جیسن ہولڈر نے تین پونٹ چار ور تریس رن اور دو وکٹ لیے ویسٹرن ڈیز ٹیم لکش کا پیچھا کرنے اتری برینڈن کنگ نے باؤنجاز گیندوں میں اٹھارٹ رن بنائے جبکی کائل میریس نے دس گیندوں میں چار گیندوں میں آٹھ رن بنائے نیکلس پورن نے گیارہ گیندوں میں چودہ رن جبکی ڈیون تھومس نے 19 گیندوں میں اکتریس رن بنائے ویسٹرن ڈیز ٹیم اس مقابلے کو 19 میں اوور میں ہی جیت گئی تھی ویسٹرن ڈیز ٹیم نے پانچ وکٹ گوائے اور پانچ وکٹ سے ویسٹرن ڈیز ٹیم نے دوسرا ٹی ٹی مقابلہ اپنے نام کر دیا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو کو لائک کرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے